موسیقی ناؤسکار سواگت ہے آپ کا انڈیا کی بات میں میں ابھی سار شرمہ اور اسکار کرمہ میرے ساتھ ہیں بھاشا اور ارمیلیش اور اس ہفتے کی بڑی خبر ہے بحار جی ہاں بحار جہاں پر نتیش کمار نے وہ کر دیا جس کی کلپنا امید شاہ نے نہیں کی تھی پالتو میڈیا چاہے جو بھی کہہ لے یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کی کلپنا بھارتی جنتا پارٹی نے نہیں کی تھی بڑا پرشن یہ ہے کہ اس گھٹنا کرم کے بعد جس میں نتیش نے بھارتی جنتا پارٹی سے رشتے توڑ کے پلٹی مار کے تیجسوی یادب یا آر جیڈی کا دامن تھام لیا ہے اس کا کیا اثر راشتری راجنیتی پر پڑھنے والا ہے بحار کی راجنیتی پر پڑھنے والا ہے اور میں آپ کو بتلا دوں اس خبر کے تین پہلو ہوں گے پہلو نمبر ایک آخر اس گھٹنا کرم کا راشتری راجنیتی پر کیا اثر پڑے گا پہلو نمبر دو اس گھٹنا کرم کا بحار کی راجنیتی پر کیا اثر پڑے گا اور پہلو نمبر تین تیجہ سوی آدھا اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم ای ڈی سے نہیں ڈرتے ای ڈی یا تمام جانچ ایجنسی آر جی ڈی کے دفتر میں جو ہے اپنا کاریال ہے ستھاپت کریں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پرچار تنتر کے طور پر کام نہ کریں کیا اس کا اثر ای ڈی پر پڑے گا کیونکہ ای ڈی کا استعمال بھارتی جنتہ پارٹی ویپکش کو ڈرانے کیلئے کرتی آ رہی تھی تو سب سے پہلا جو پہلو ہے وہ ہے اس کا راشتری راجنیتی پر دراصل کیا اثر پڑے گا کیا ہے اس خبر کا پنچ بتائیں گے ارمیلیش ابھی سار میں سمجھتا ہوں کہ راشتری راجنیت پر بیہار کے گھٹنا کرم کا بہت جبردست اثر پڑنے والا ہے اس کی دو پرمک وجہ ہے ایک تو یہ کی جو انڈی اے ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو فرنٹ ہے اس کے جتنے الائز رہے ہیں پرمک الائز ساری کے سارے کرمشٹ اٹھتے گئے صرف جی ڈی او ایک بڑا الائی بچا ہوا تھا وہ بھی چلا گیا اور اس کا دوسرا جو پہلو ہے اسی میں وہ یہ کی بیہار ایک ایسا صوبہ تھا جہاں چالیس سیٹیں لوگ سبا کی ہیں بہت بھروسہ تھا بی جے پی کو بیہار پر یو پی کے بعد اور اب وہ بھی نہیں رہا کیونکہ اتنا بڑا گٹ بندھن جو جی ڈی او آر جی ڈی کے بیس بنا ہے اس سے بی جے پی کی مشکلیں بڑھ جائیں گی کیا ہے اس خبر کا پنچ بتائیں گی بھاشا اب اس سارے ایک بات بہت صاف ہے کہ اس نے بی جے پی کی چھوی اور خاص ہو سے پردھان منتری نرین مو دی اور گریہ منتری امیشہ کی چھوی بے بہت بڑا ڈینٹ لگایا ہے ابھی تک یہ بن گیا تھا کہ جو بھی سرکارے گریں گی ادھر سے ادھر جائیں گی اس میں کمان بی جے پی کے پاس ہوگی پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بی جے پی کے علاوہ اس دھنکہ ستہ میں ردو بدل ہوئے اور دوسرا جو بہت اہم نیچے تک پڑے گا جس طرح سے OBC یہاں یونائٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے بیہار میں اس سے راشتھی راجنیتی پر سیدھے سیدھے نئے ڈھنکے alliances کی سمبھاونایں کھل گئی ہیں ابھی سار کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ میرا پنچ اس مددے پر یہ ہے کہ کم سے کم ایک چنوٹی تو کھڑک کی ہے وپکش نے ان کے لئے ایک موقع ملے گا مگر وپکش کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے نجی سوارتھوں سے اوپر اٹھ کے بھارتی جنتہ پارٹی کو چنوٹی دے کیونکہ وپکش میں ڈھیرو داویدار ہیں ممتہ بننا چاہتے ہیں پی ایم کسیہار بننا چاہتے ہیں پی ایم نتیش کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ وپکش ایک national alternative ایک وکلب پیش کرے دیش کی جنتہ کو جہاں پر بھارتی جہتہ پارٹی اس قدر حاوی ہے اور پردھان منتری ناریندر مودی کا کرشما تو آئیے اس خبر کو چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں ارمیلیج جی نتیش کمار نے صاف طور پر کہا ہے کہ جو ویکتی دوہزار چودہ میں پردھان منتری بنا تھا ضروری نہیں کہ دوہزار چوبیس تک بنا رہے ایک امید دیکھ رہے ہیں جو کھیل یہاں پر نتیش کمار نے کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو بلکل بھی اندازہ نہیں تھا آپ بھی مان رہے ہیں کہ ایک ایک افسر پیدا ہوا ہے مگر میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں ایک ایسا وپکش جو اپنے نجی سوارتھوں میں پھسا ہوا ہے اتنے دعویدار ہیں اس کے چلتے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک یونیفائیڈ چنوٹی دے پائے گا یہ وپکش دیکھیں اس بات پر نرور کرے گا کہ وپکش ناریندر مودی جی کی سرکار کی جو وفلتائے ہیں جو اپرم پار ہیں کیونکہ اتنی وفل سرکار حال کے اگر ورشوں میں تیس ورشوں میں دیکھئے تو یو پی اے ٹو اس کے آس پاس تھوڑی ہے لیکن یو پی اے ٹو کانسٹیوشن کے خلاف یا ڈیمکریسی کے خلاف اس طرح سے بھیہیب نہیں کرتی تھی اس طرح سے نہیں لیکن جن ویروضی وہ بھی تھی اس نے جن ویروض کو کلائمکس پر پہنچا دیا ہے بہتر سرکار یو پی اے ون تھی حال کے تیس ورشوں میں ایک بہتر اپکشا کرت بہتر سرکار تو ایسی اس ٹھٹی میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر وپکشنے مل کر چہرے کی لڑائی نہ لڑ کر مددوں کی لڑائی سے اپنی یونٹی کو آگے بڑھایا یعنی ایزنڈا تلاشا ایک ایک مدد پر پر پرائیوٹائیزیشن پیپل اب جیسے ادھارن کے طور پر نوکریاں بھی نہیں دے رہے ہیں اور لوگوں کے پیسے بھی چھین رہے ہیں آپ آپ بینکوں کی حالت دیکھ لیجیے آپ دیکھیں کتنے ہزار کروڑ روپے کیسے لاکھوں کروڑ روپے جو ہے اپنے کارپریٹ جو بڑے ہاؤسیج ہیں ان کا تو معاف کر رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جو یہ پولٹیکل پارٹی پرلوبن دیتی ہیں کہ آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے ایسی سویدھائیں دیں گے یہ غلط بات ہے کبال کی بات ہے میرا یہ کہنا ہے بالکل نٹسل میں کہ دیکھئے اگر پولٹیکل پارٹیز جو ہیں ایزینڈا اور مدوں کو آگے رکھ کر موڈی سرکار کو مگر اس میں مگر اس میں دکت یہ ہے بھاشا آپ کہتو رہے ہیں کہ بھائی وپکش کو ایک ایزینڈا رکھنا پڑے گا مگر آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ راشتری طور پر ایک وکلپ کی کمی ہے کانگریس وہ وکلپ ہو سکتا ہے مگر کانگریس کے جو سب سے لوگ پریہ نیتا ہیں ان میں ایک عجیب و غریب ہچک ہے ذمہ داری لینے کی آپ جب ایک راشتری وکلپ کی بات کر رہے ہیں جس کا ذکر یہاں پر اور ملیش نے کیا وہ راشتری وکلپ دھیرو کشیتری ادل آخر کیسے دے سکتے ہیں ہر کشیتری ادل کی اپنی ضرورتیں ہیں چاہے KCR ہوں ممتہ بینر جی ہوں اروند کے جیوال ہوں ان سب کی اپنی ضرورتیں اپنی جو ہے مجبوریاں ہیں سب پہ نکیل کسنے کے لیے تمام لوگ ہیں سب پہ نکیل کسی جاری ہے ممتہ بینر جی پر نکیل کے جیوال پر نکیل ادھر ٹاکری کو آپ نے صافی کر دیا تو ایسے میں میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں یہ لوگ وکلپ کیسے دے پائیں گے راشتری طور پر تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے یہ مشکل یہ کہاں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے مشکل سب سے بڑی یہ ہوئی ہے بیہار کے بعد ایک تو جو سب سے پہلی بات جو اور ملے جی نے کہی کہ ان کا ایک ساتھی گیا جس ساتھی پر ان کو کافی بھروزہ تھا اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ لوگ سبحہ میں 40 سیٹیں بیہار سے آتی ہیں 42 بنگال سے آتی ہیں اور آپ دیکھیں یہ رڑنیتی بنانی شروع ہو گئی بیجے پی نے جو میٹنگ کی ہے اور جس طرح سے اب پورا فوکس اڈیسا بنگال اور تیلنگانہ سے دوہزار چوبیس کی تیاری کے سندر میں انہوں نے کہا کہ یہاں سے ان کو میکسیموم سیٹیں چاہیے کیونکہ اسی بیہار سے میکسیموم سیٹیں ملی تھی صرف ایک سیٹ ویبکش کے پاس تھی لوگ سبحہ میں تو یہ جو پورا پورا پریدرش ہے اس میں سب سے جو طاقتور چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ویبکش مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت ایک چہرہ اُبھر کے آئے گا اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ بڑے پیمانے پر جو چھتری دل ہیں ان کے بیچ چہروں کی لڑائی ہوگی اور یہ بھاشپا کو بہت سوٹ کرتا ہے اس میں ضروری یہ ہے کہ جو مددے ہیں جس پہ اب آپ دیکھیں کہ پچھلے چھ مہینے سے ویبکش تقریباً یونائٹڈ ہے کیونکہ کنڈیشن ایسی بن گئی ہے کہ مہنگائی پر بات کیے بینہ آپ کا کام نہیں چلے گا پیٹرول پر بات کیے بینہ کام نہیں چلے گا جسے ابھی بیہار میں جو سرکار روپ لے رہی ہے اس نے جو دس لاکھ نوکریوں کی بات کہی ہے بہت کلیر ہے کلیر کٹ ایجنڈا ہے اور اس سے بھی بڑی بات جو جاتیوں کا سمی کرن ہیں کیونکہ منڈل اور کمنڈل کی لڑائی جو اس سمیے تھی اس کا روپ بلکل دوسرا ہو گیا دو ہزار بائیس میں تو کیا جو بھاشپا نے اپنی پیٹھ بنائی تھی ان جاتی سموہوں میں اسے ہم چنوٹی یا ویپکش دے پائے گا مدوں کے ساتھ ساتھ کیونکہ مدے اس سمیے ویپکش کے لیے جوڑنے والے ہیں لیکن دکھ کی بات ہے راشت پتی چناؤ ہو یا اوپراشت پتی چناؤ دونوں میں ویپکش کو جس طرح سے انہوں نے بیبھاجیت کیا وہ ایک بہت بڑی چناؤ کی ہے آپ نے جاتیہ فیکٹر کی انہوں نے بات کی میں سمجھنا چاہتا ہوں کی بیہار پر اس کا اثر دکھائی دے گا دے سکتا ہے مگر میں آپ سے سمجھنا یہ چاہتا ہوں یہاں پر ارمیلے جی کیا اس کا spillover impact اتر پردیش میں بھی ہوگا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ چرچہ کر رہے تھے اتر پردیش کی چناؤوں نتیجوں سے پہلے کہ اگر اکھلیش یادو کچھ امتکارک سفلتہ مل جاتی ہے جس کی امید نہ آپ کو تھی نہ مجھے تھی تو اس کا spillover impact آنے راجوں پر بھی ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ بیہار کا یہ جو experiment ہے یا یہ جو نیا گھٹنا کرام جس میں نتیش اور تیجس بھی کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے بیہار اور اتر پردیش میں انکش ڈال دیا بھارتی جنتہ پارٹی پر تو ان کی بہت بڑی مشکل ہونے والی ہے پھر لوگ سبا چناؤوں میں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا impact اتر پردیش میں بھی ہو سکتا ہے بہت بڑا پرشن ہے اور سب سے بڑا بھارتی راج نیتی کا یہی پرشن ہے کیونکہ اتر پردیش ایک ایسا صوبہ ہے اسی سیٹوں والا پردیش ہے نشطت رکھ سے بیہار کے گھٹنا کرمکہ اثر یو پی پر پڑے گا اگر راج نیتی طور پر آپ کہہ رہے ہیں سماجوں پر پڑے گا سماجک سموہوں پر پڑے گا لیکن دربہ گیا ہے کہ اتر پردیش میں کوئی ایسا آرگنیجیشن کوئی ایسی پلٹیکل پارٹی نہیں ہے جو بیہار کے ان کچھ پترکاروں میں ہوں جو بہت مائناٹی ایپسولوٹ مائناٹی میں تھے جب اتر پردیش کا چناؤ ہو رہا تھا جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اکھیلیش جی یہ چناؤ ہارنے کے لئے لڑ رہے ہیں اور جب میں نے یہ کہا تو مجھے بہت لوگوں نے پرگشیل لوگوں نے بھی جو چاہتے تھی کہ جلدی سے جلدی اکھیلیش جیت جائیں اکھیلیش جیتنا نہیں چاہتے تھے وہ بیچارے چاہتے تھے کہ جیت جائیں اور اس میں بھی میں کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ ہارنے کے لئے چناؤ لڑ رہے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی بلکل اس کے بلکل نردیشوں کے انصار کام کرتی ہیں تو اکھیلیش یادو بھی نردیشوں کے انصار کام کرتے ہیں بیجے پی کے انتر بس یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے اکھیلیش یادو کی دکت جو ہے چناب انہوں نے خراب نہیں لڑا تھا انہوں نے شروعات بہت دیگی بہت خراب مگر میں سچرچہ کو آگے بڑھاتا ہوں ہم صرف وہیں تک سیمت نہیں رہتے ہیں میں بھاشا آپ سے جاننا چاہتا ہوں ہم بات کر رہے ہیں اتر پدیش کی ہم بات کر رہے ہیں بیہار کی اور کس طرح سے اس کا اثر راشتری راجنیتی پر پڑے گا مگر سب سے بڑا پرشن جو اصلی مدہ ہے اس کمرے کے اندر کی کانگریس میں جانتا ہوں کانگریس کئی مددوں پر بہت اگریسیو ہوئی ہے آپ مہنگائی پر اگنیویر کے مددے پر وہ لوگ سڑک پر آ رہے ہیں پردرشن کر رہے ہیں پریانکا گاندھی راحول گاندھی سڑک پر آ رہے ہیں اگری دکھائی دے رہے ہیں مگر آپ جانتے ان کے ساتھ دکت یہ ہے کہ جو میڈیا اس کو ناریٹیو سیٹ کر رہا ہے وہ اس لحاظ سے کر رہا ہے کہ یہ اپنی جان بچانے کیلئے سڑک پر اترہیں ایڈی کے کیسز سے بچنے کیلئے سڑک اترہیں جب تک کانگریس راشتری طور پر وہ چنوٹی دینے کی ستھتی میں نہیں ہوتی ہے مجھے لگتا ہے یہ بحث بیمانی ہو جاتی ہے کہ بیہار کا کوئی اثر پڑے گا راشتری راجنیتی پر آپ کو نہیں لگتا کہ کانگریس کو اب بھی ایک پورٹ اگرنی پوزیشن پر آ کر نیتر تو لینا پڑے گا اور سب کو سنجو کر آگے بڑھنا پڑے گا تب تک کچھ نہیں ایک بات جو بہت بیہار نے ساف کی ہے بیہار میں جو ابھی گڑ بندہ نے اس میں بھی کانگریس ساتھ میں گئی ہے جو لگتا ہے کہ جو لمبی لکی کھیچی جا سکتی ہے اب یہ سب کیاس ہیں کیونکہ ابھی یہ جو گڑ بندھن چینج ہوا ہے اسے ابھی سمیہ لگے گا اسٹیبلش کرنے میں تمام جو جارچ ایجنسیاں ہیں تمام جو دوسرے پریشنس ہیں وہ کس طرح سے کام کریں گے لیکن ایک بات بہت ساف ہے سوال صرف کانگریس کا نہیں ہے سوال باقی بپکش کا بھی ہے سوال ممتہ کا بھی ہے سوال کے جریوال کا ہے سوال کے سی آر کا ہے بلکل ان کو اگر زندہ رہنا ہے تو ان کو ساتھ آنا ہوگا اور اس سے بڑا سبق تو ہزار بائیس میں کوئی انہیں نہیں دے سکتا یہ ان کے پاس سندیش بہت ساف ہے ساتھ آؤ تب ہی بچوگے نہیں تو ایک ایک کر کے سب اُدھا اٹھاکرے اسٹائل پولٹیکس ہو جائے گی تو جیسے میں نے بتایا اس خبر کے تین پہلوں ہیں ابھی ابھی ہم نے چہرشا راشتری راجنیتی پر اس کا کیا اثر پڑا اب ہم بات کریں گے بیہار کی راجنیتی پر اس کا کیا اثر پڑے گا کیا ہے اس خبر کا پنچ شروعات کریں گے اور ملیش تیکھی اس نے بیہار میں تو بھارتی جنتہ پارٹی کو پوری طرح سہیوگی بہین کر دیا ہے یعنی الائی بہین کیا ہے اور الائی بہین ہونے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے جو سب سے بڑا جو سنکٹ آیا ہے کی وہ دو بڑی جو راجنیتی پارٹیاں بیہار کیا ہیں آر جی ڈی اور جی ڈی ڈی ان کو کیسے کاؤنٹر کرے ایک تو جب آر جی ڈی اکیلے تھی لیکن وہ لیفٹ اس کے ساتھ تھا اور لیفٹ کا بھی بیہار میں پرباہ اکیول سینٹرل بیہار وغیرہ میں ہے کچھ ایک اور علاقوں میں ہے کوشی چھتر کے سیمہ چل جسے کہتے ہیں لیکن اب تو دونوں پولٹیکل پارٹی جیک ہو گئی ہیں تو بی جے پی کیا کرے گی بہت مشکل ہے بی جے پی کے لیے کیا ہے اس خبر کا پنچ بھاشا بتائیں دیکھیں میرا ماننا ہے کہ بیہار میں جو منڈل کی طاقتیں ہیں جو وام پرگتشیل طاقتیں ہیں انہیں ایک موقع ملا ہے اسٹیبلش کرنے کا کہ اس طرح سے سرکار چلائی جا سکتی ہے کچھ ایجنڈوں کو انہیں ڈیلیور کرنا ہوگا جو پہلی پریس کانفرنس میں دونوں لوگ نتیش اور تیجسوی دونوں نے بات اپنی رکھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ منڈل کی طاقتیں اور دوسرا بہت اہم میڈیا کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کیونکہ میڈیا جس طرح سے نیگیٹیو نیرےٹیو بیلڈ اپ کر رہا ہے اس کا بیہار کی دھرتی پہ زبردست ویروض ہوئے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے تمام سٹار اینکروں کے خلاف جس طرح سے لوگ اترے وہ بھی ایک سبق دکھا رہا ہے کہ لوگتنطر کے بارے میں جنتا کیسے سوچتی ہے دیکھتی ہے اب اسار کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ اس مددے پر میرا پنچ بہت سرل ہے وہ یہ کیا نتیش کمار پر وشواس کیا جا سکتا ہے نتیش کمار راجنیت ایک افسر وادی بھی ہیں ان کے آلوچکوں کے مطابق انہوں نے بار بار کھیمیں بدلے ہیں انہیں پلٹو رام کی اپادی سے بھی نوازا جاتا ہے ان کے آلوچکوں دوارا نتیش کمار کیا پھر سے پلٹیں گے دوہزار پچیس سے پہلے یہ سوال کیا جا رہا ہے میرے خیال سے وہ اس بات پر نربھر کرے گا کہ دوہزار چوبیس میں کیندر کی راجنیتی میں ان کا کیا کردار ہوتا ہے تو چلیے اس خبر کو آگے بڑھاتے ہیں ارمیلیش جی ویسے اگر دیکھا جائے on paper یہ ایک ابھید کامبینیشن ہے یعنی کی تیجسوی یادو جن کی بیتہاشا لوگ پریتہ یواؤں میں ہیں اور یواؤں کی لوگ پریتہ کی بات صرف مسلم یادو تقسیمت نہیں ہے اپر کلاس یواؤں بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں خاص کر جس طرح سے وہ سکری ڈھنگ سے سامنے اُبھر کر آئے ہیں یواؤں پلس جو پرانا ان کا چر پرچت اور ان کا جو پارم پر ایک ووٹ بینگ ایم وائی کامبینیشن اور نتیش کا جو کرانتی دکھائی دیتی ہے راجنی تک طور پر بڑا پرشن یہ کیا یہ ایک ابھید کامبینیشن ہے یا بھارتی جنتہ پارٹی کا جو ہندوٹو کے آدھار پر ووٹ بینگ ہے وہ ان سب پر بھاری پڑے گا نہیں دیکھیں فیلحال تو بھاری نہیں پڑے گا ہندوٹو کا جو آدھار بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیہار یو پی سے بلکل ڈیفرنٹ پردیش ہے مدی پردیش سے بلکل الگ پردیش ہے بیہار تو اتر پردیش اور بیہار کی پریشتیاں دوسرے ڈھنکی ہیں سوری اتر پردیش اور مدی پردیش کی دستیاں الگ ہیں بیہار کی الگ ہیں بیہار میں ابھی بھی چونکہ دلیت OBC اور منورٹی کمیونٹیز کا جو ایک دھروی کرن ہے یوں کہا جا سکتا ہے یا ایک جٹتا ہے وہ کسی بھی اور پردیش سے بہت زیادہ ہے ساؤت کے اگر اسٹیٹس کو چھوڑ دیا جائے تو تو ایسی استطیقی میں میں سمجھتا ہوں کہ جی ڈی او آر جی ڈی کو شکست دینا بی جے پی کے لئے بہت مشکل ہے بی جے پی کیول آر ایس اس کے بل پر ٹکی پارٹی ہے اور اپر کاسٹ اور جو بیہاری سمودائے بیہار کا ہے صرف انہی میں ان کا آدھار ابھی ہے بلی تو بی سی میں یو پی وغیرہ کی طرح آدھار اس نے نہیں حاصل دیا بھاشا جو زکر یہاں پر اور ملیش نے کیا بہت اہم بات انہیں نے کہی بھارتی جنتہ پارٹی کی دکت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد وہ ایک بار پھر کم سے کم بیہار کے اندر اگڑی جاتی کی پارٹی بن کر سیمت رہ جائے گی مگر ایک جو چیز اس کے ساتھ ہے وہ ہے پرچار تنٹر کی طاقت نتیش کمار جب تک بھارتی جنتہ پارٹی میں تو ہم کبھی بھی جنگل راج جیسے شب نہیں سنتے بلکہ ہم سب جانتے ہیں مزفر پور بالکہ گرہ کانڈ ہوا تھا کتنا شرمناک تھا وہ وہ جنگل راج کی تمام حدوں کو پار کرتا تھا اب آنے والے دنوں میں ہم وہ شب بھی سنیں گے سنیں گے نہیں سننا شروع ہو گیا خبریں آ رہی ہیں ایک طرح سے دوہری چیز ہے یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کا پرچار تنٹر پلس جنگل راج کی واپسی یہ تمام چیزیں ہیں جس کا سامنا تیجسوی اور نتیش کو کرنا پڑے گا جی اور دیکھیں ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ایسا ہونا شروع ہو گا آپ دیکھیں تمام طرح کی خبریں لوٹ بھی ہو رہی ہیں تو اس کو بول رہے ہیں کہ جنگل راج کی واپسی ہو رہی ہے تو ایک بات جو بہت صاف دکھائی دے رہی ہے ابھی سار وہ یہ ہے کہ چنوٹی بہت تگڑی ہے لیکن افسر بھی بہت تگڑا ہے کیونکہ اگر یہ سرکار بیہار کی سرکار تھوڑا سالیڈ تھوڑا زمین پہ کام کر سکتی ہے کیونکہ بیہار میں میں چناؤ کے سمیں گئی تھی بہت علاقوں میں ٹریبل کیا تھا میں نے اس سمیں جو آپ بول رہے ہیں کہ تیجسوی کے پکش میں ماحول تھا صرف تیجسوی کے پکش میں نہیں چینج کے پکش میں ماحول تھا لوگ چاہا رہے تھے کہ ایک اس طرح کی سرکار آئے جو یواؤں کے مددوں کو ایڈریس کرے اور تیجسوی بہت پاس پاس آکے ستہ سے پیچھے گئے تھے وہ سب بھی ہم نے دیکھا تھا اور انہوں نے بہت لیٹ شروع کیا تھا اور لیٹ شروع کیا تھا اور مجھے لگتا ہے لیکن زمین پہ لوگ تھے جیسے یو پی میں لوگ ووٹ دے رہے تھے تو دوسری جو ایک اہم بات یہ ہے کہ بیہار کا جو جنادیش اس سمیں جو ٹرن ہوا ہے وہ جو اپیکشائیں لے کر آیا اس کا ریفلیکشن نیشن پہ پڑے گا اس لیے بیہار کیلئی چیلنج بہت تگڑا ہے جنگل راج والی ڈیبیٹ تھوڑی پیچھے وہ ہم جانتے ہیں کہ میڈیا لگاتار چلائے گا ایک کے بعد ایک خبریں آئیں گی لیکن اس سے بڑا ہے کہ ڈیلیور کیسے کرتے ہیں اور شاید نیتیش ابھی تک ایڈمیسٹریشن پر اپنی کمان مجبوط رکھ پائے ہیں پوری کی طرح پوری انہوں نے چھوڑی نہیں تھی جو بی جی پی نے کوشش بہت کی تھی وہ نہیں ہو پایا تھا ڈیلیور کرنے کی بات یہاں پر بھاشا کر رہی ہیں اور ملیشی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے بہت ضروری ہوگا تیجسوی کے لیے جو وعدہ انہوں نے دس لاکھ نوکریوں کا کیا تھا کیونکہ دیکھئے بیہار میں سب سے زیادہ سنتوش ہے بیروزگاری کو لے کر اگنیویر کو لے کر جو پورا اندولن ہوا تھا جس میں تیجسوی آئے تھے انہوں نے اپنا سمرتن بھی دیا تھا انگی وقوں کے لیے بہت ضروری ہے تیجسوی ان نوکریوں کے مدے پر ڈیلیور کریں کیونکہ کہنے کو وہ مکہ منتری ہیں مگر آپ بھی جانتے ہیں کہ لوگ پریتہ کس طر پر اور وجود کس طر پر اس وقت وہ نتیش سے کہیں آگے ہیں سیٹوں پر سیٹوں پر بھی تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اب بہت ضروری ہے کہ نوکری کے فرنٹ پر یہاں تیجسوی بیہار کے اندر کوئی چمتکار دیں کوئی کوئی ڈیلیور کریں تاکہ آگے کے پولٹیکل ناریٹیو میں اس گھٹ بندھن کو مدد ملے دیکھیں دو ہزار چوبیس کو اگر آپ دیکھئے تو ابھی قریب قریب پونے دو سال ہے اس کے علاوہ اگر آپ دو ہزار پچیس کی بات کیجئے جو اگلا بھی دان سبا چلاو تو اور زیادہ تھوڑا سمیں ان کے پاس ہے اس میں چمتکار تو بالکل نہیں کر سکتے کیونکہ اتنے ورشوں سے نیتیش جی کی سرکار ہے بیچ میں گیپ ایک تھا جس میں کی نیتیش جی اور تیجسوی دونوں نے سرکار چلائی بہت کم دن پونے دو سال کے آس پاس تو اب یہ ہے کیسے پیٹرن کو پہلے والا بدلیں نیتیش جی کی سب سے بڑی اگر کوئی اچیبمنٹ ہے سفلتہ کامیابی ہے تو وہ یہ ہے کی بی جی پی کے الائی ہونے کے باوجود مکھے منتری رہتے ہوئے بھی انہوں نے پورے بیہار کا ہندتوی کرن نہیں ہونے دیا ہندتوی کرن جب میں کہتا ہوں تو کومنیلائز کرنا جیسے گزرات کے بعد مرد پردیش مگر میرے خیال سو بیہار کی فطرت بھی ہے نمبے کے دشک میں آپ کو یاد ہوگا رامرت یاترہ کو لالو نے روکا تھا اور بیہار نے ایک مثال قائم کی لیکن لیکن اتر پردیش بھی ایک زمانے میں آپ یاد کیجئے کی کانگریس کا بہت بڑا بیس تھا سماجوادیوں کا بھی بیس تھا چودری چرن سنگ چرن سنگھ بھی بیس تھا سولہ سٹریٹ ریس ایس کو آتی تھی بی جی پی کو آتی تھی کبھی بی سٹریٹ آتی تھی ویدان سوا میں لیکن اس اتر پردیش کو لگ بھگ گجرات جیسا بنا دیا گیا ہے بلکل پریوکشالہ بنا دیا گیا ہے ستھاپیت دل آج بھازپا ہے اتر پردیش میں بیہار میں یہ کبھی ہونے نہیں دیا نتیش کمار کو آپ بہت ساری بننے دیا بھلے ہی وہ نیمریکلی بن گئے لیکن کمانڈ ان کے ہاتھ میں نہیں آنے دی لیکن آج کی استطیق ہے کہ اگر وہ ڈیلیبر نہیں کرتے تو دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس کے جو چناؤ ہیں اس میں صرف اس لیے لوگ آپ کو نہیں اوٹ دے دیں گے کہ بھئی آپ کا گھٹ بندن بڑا اچھا ہے بڑا انکلوسیو ہے اس میں دلیت ہیں پشڑے ہیں میزائیٹی کمیونیٹی آپ کو سکھ شاہ چھتر جو بیہار کا بہت بری استطیق میں ہے ہیلتھ سیکٹر بہت بری استطیق میں ہے اس میں کانکریٹ اسٹیپ اٹھانے پڑیں گے تب ہی کچھ بہتر کیا ہے اور اسٹیبلیٹی بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ کینڈر کی جو سرکار ہے وہ کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے وہ جس ریونچ فل موڈ میں ہے کتنے دن تک چل پائے گی اور اس میں کتنی میچیورٹی نیتیش کیونکہ اس بار ذمہ داری نیتیش کی ہے پچھلی بار دھوکہ نیتیش نے دیا تھا گڑ بندن کہ سرکار جب وہ چھوڑ کے بھاشپا کے ساتھ گئے تھے تو یہاں ذمہ داری اب سروائیول کا اثر اتنا تگڑا تھا کہ وہ نیتیش دوبارہ گئے ہیں واپس تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ credibility بنائے stability بنائے کیونکہ اگر ستھرتا نہیں رہی اس سرکار میں تو بہت بڑا ایک blunder نیشنل لیول پہ بسندیش جائے گا جس ستھرتا کا اشارہ یا ذکر یہاں بھاشا کر رہی تھی اس کا ناتہ کہیں نہ کہیں جانچ ایجنسیز کے ساتھ ہے اور یہ ہے اس کارگرم کا تیسرا پہلو آپ کو یاد ہوگا تیجسوی آدف نے ڈی ٹی وی کو دیے گئے اور ہمارے پارٹی کاریالے میں اپنا دفتر کھول دیں یعنی کی ای ڈی کو لے کر جو ایک خوف تھا وہ خوف کم سے کم ان کے لہجے میں دکھائی نہیں دے رہا ہے کیا یہ ایک نظیر ایک مثال ثابت ہوگا باقی وپکش کے لیے بھی جسے صاف کیا جا رہا ہے ان ایجنسیز کے ذریعے کیا ہے اس خبر کا پنچ اور ملیش دیکھیں ابھی جو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں جو بلکل ہاری ہوئی پراست مان سکتہ میں ہیں اور یہ جو پراست مان سکتہ ان کی ہے وہ ان کو ترہ ترہ کے بیان دینے کے لیے مضبور کر رہے ہیں جیسے ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹیلیویزن چینلوں پر گریراج سنگھ جی بہت بڑے نیتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ان دنوں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سی بی آئی کافی ہے ای ڈی کیوں اسی طرح سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہوا کہ ہارے ہوئے بی جے پی نیتاؤں کو بیہار میں صرف اور صرف امیر شاہ جی اور نرندر مودی جی کا بھروسہ ہے یعنی ان کی ایجنسیوں ای ڈی اور سی بی آئی کا بھروسہ ہے جنتہ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ بیہار کے لوگوں کو اچھی بات نہیں لگ رہی ہے اور شرم کی بات یہ ہے کہ اسے کھلم کھلہ کہا جاتا ہے کیا ہے اس خبر کا پنچ بتائیے بھاشا دیکھیں میرا ماننا بہت صاف ہے ابھیسار کہ جس طرح کا revengeful state ہے یعنی کینڈر سرکار جس طرح سے ان راج سرکاروں پر حملہ ور ہے ہمیں پشتیم بنگال میں دکھائی دے رہا ہے ایک کے بعد ایک لسٹ بنی ہوئی ہے اس میں نشچت طور پر اس بات کی آشنکہ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ای ڈی سمیت تمام جارچ ایجنسیا وہاں پر آئیں گی کام کریں گی اور اس کو لے کے جو میمز بنے جب یہ سکتہ بدل ہو رہا تھا جس طرح سے ورس اپ یونیورسٹی چل رہی تھے کہ اب ای ڈی آ رہی ہے اب وہاں سے آ رہی ہے اس نے ایک کام اور کیا ہے بہت کھلا کھیل کر دیا ہے جنتہ کو پتا چل گیا ہے کہ ارے ابھی تک ای ڈی نہیں آئی میڈیا گھرانے بھی بات کر رہے تھے اچھا یہاں پہنچی ہے کہ وہاں نہیں اس لیے شاید مجھے لگتا ہے کہ جو credibility کا سوال ہے ان ایجنسیوں کا ہو سکتا وہ انتظار کر رہے ہو لیکن state revengeful ہے یہ ہمیں بھولنا نہیں یعنی بدلے کی بھاونہ سے بھرا ہوا کینڈر ہے مشکل ہوگی راہ ابھی سار آپ کا کیا پانچ ہے اس پر مجھے لگتا ہے کہ موڈی سرکار کا ترپ کا پتہ رہی ہیں یہ تمام جانچ ایجنسیز اور یہ اتنا مضبوط پتہ رہی ہیں کہ آپ نے دیکھا ان ایجنسیز کے بل پر پوری کی پوری ایک سرکار جو کی دیش کی آرثک نبز آرثک کینڈر میں تھی یعنی کہ مہاراشت اسے نست نابود کر دیا گیا ایک پارٹی اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہی ہے یعنی کہ شو سے نہ مجھے لگتا ہے وہ جو ترپ کا پتہ تھا اس پر اثر پڑا ہے the bluff has been called مگر نربھر اس بات پر کرے گا کہ باقی وپکش اس پر کیا کردار نبھاتا ہے تو اچھلی اس پر شرچ آگے کرتے ہیں اور ملیج مجھے بہت اچھا لگا جس طرح سے تیجسوی نے اس بات کو کہا کہ آئیے دفتر یہاں لگائیے سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ ED جیسی سنس تھا income tax جیسی سنس تھا اس سرکار نے کچھ کیا نہ کیا ہو آٹھ سالوں میں اس کی جو وشوث حسنیتہ ہے اس کی جو credibility ہے اس کی جو گمبیرتہ ہے اسے ختم کر دیا ہے یعنی کی کچھ دنوں بعد تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ دن دور نہیں رہے گا کہ اگر آپ کے یہاں ED کا چھاپا پڑے تو وہ اسے badge of honor کی طور پر لوگ پہن کے چلا گئے کہ دیکھئے صاحب میرے یہاں ED کا چھاپا وہ جو ایک شرم رہتی تھی کیوں کیونکہ جو گمبیرتہ تھی مددوں کی ان تمام agents کی اس طرح وہ ختم ہو گئے ہیں بات ابھیسار صحیح ہے لوگ جو ہے عام طور پر جنتہ کا ایک بڑا حصہ میں سمجھتا ہوں صرف committed bzp اگر لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو عام جنتہ میں ED اور cbi کی پرتی ایک دھارانہ بن گئی ہے کہ یہ government of india کی agency نہیں ہے یہ صرف بھارتی جنتہ party کی agency ہے تو لوگوں نے ان کو rsss بھارتی جنتہ party سے identify کر لیا ہے اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ صرف اور صرف ED اور cbi اگر کہیں چھاپا ڈالتی ہیں تو opposition یا opposition مزاز کے لوگوں کے یہاں جو رائیمیتک بھلے نہ ہوں لیکن مزاز تھوڑا بہت جن کا بیپکشکہ ہے یا جو سرکار سے وکشبد لوگ ہیں جو لگتا ہے کہ یہ سرکار سنبیدھان کے انسار نہیں کام کر رہی ہے یہ سرکار لوگ تنتر کو ختم کر رہی ہے ایسے لوگوں پر تمام چھاپا پڑ جاتا ہے ان کو تمام طرح سے گھیرا جا رہا ہے تو اس لیے بیہار میں جو cbi ای ڈی اب کون پہلے جائے گا دفتر کھولنے میں نہیں جانتا کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں ای ڈی آنے آئے گی cbi ای آئے گی بڑے نیتہ کہنا ہے بی جے پی کے کتنے شرم کی بات آپ کے اندر یہ منتری ہیں آپ کے اندر ایک سانسد ہیں آپ کھلا کھیل جسے کہتے ہیں کھلا ہم کہہ رہے ہیں یہاں یہ ایجنسیز آئیں گی مطلب آپ جو اس کے ایک گرما ہوتی ہے ایک راجنی تک گرما وہ پوری طرح سندہ دارت ہے کہانی ختم انہوں نے کر دی اب آپ دیکھیں ابھی سار اس میں بڑا مزیدار ہے کہ گریڑا سنگھ جو کہہ رہے ہیں اور سانسد میں جو آکڑے گریہ منترالے نے سوپے کہ تین ہزار سے ادھک ایڈی ریڈز دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار بائیس تک ہو چکی ہیں جاچ ایجنسیوں کی جتنی ہیں تو اس سے ایک بات بہت صاف ہے کہ اب ان کے پاس ٹول صرف اور صرف یہی ہے کہ کس طرح سے تمام اور ماملوں میں اور یہ بھی نہ بھولیے کہ بیہار لالو یادف بھی بیہار کے ہیں اکلوتے مرنیتا ہیں جو ایک ماملے میں جن کا پورا کا پورا پولٹیکل کریئر کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور تیجسوی ان کے بیٹے ہیں تو تیجسوی کا یہ کہنا بہت بڑے گٹس کی بات ہے کہ آپ نے جتنا بدلہ میرے پتا سے لیا اس کی تلنا میں ہم آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں آپ یہاں آئیے تو ایک طرح سے ایک خوٹا گاڑنا بھی ہوا کہ بھائی ہم نے خوٹا گاڑ دیا ہے اب آپ جو کرنا ہے آپ کر لیجے ہم تو اس طرف بڑھنے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت اہم اسٹیٹمنٹ ہے جس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ لوگ اور وپکش اب سیدھے کھل کر سامنے آ رہے ہیں بول رہے ہیں کریڈیبلیٹی تو گئی مجھے لگتا ہے کہ مہراشت کی سرکار جس طرح سے گئی اور اسے آپریشن ایڈی کہا گیا اس کے بعد باقی کیا رہا میں پوچھنا چاہتا ہوں ارمیلیش جی کہ اب لوگ سبح چناووں کو دو سال سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے ابھی اگلے دو سالوں میں گجرات ہماشل پھر مدھ پردیش ہتیز گڑ ان تمام راجستان میں چناو ہیں میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایسے وقت جب پرورتن اندیشال سی بی آئی انکوٹاکس ان کی وشوسنیتہ ختم ہو رہی ہے اور خاص کر جو سپورٹر ہے وپکش کا اس کی نظروں میں اور بھی زیادہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ موڈی سرکار کے لیے یہ یہ راجنیتک طور پر صحیح ہوگا کہ وہ اس کا استعمال کریں مطلب سیدھا سوال کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جانچ ایجنسیز اور اگروں گی اگلے دو سالوں میں آپ کو لگتا ہے بیک فوٹ پہ جائیں گے نہیں دیکھیں یہ پریڈکٹ کرنا بہت کٹھین ہے ایک جنرلسٹ کے لیے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ موجودہ سرکار کے لیے اس کی حلاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے امین ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے آپ جنتہ کے لیے بھلائی کا کام تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی آپ کی جو سوچ ہے آپ کا جو ویزن ہے اس میں یہ نہیں آتا آپ صرف کارپوریٹ کے لیے کام کر رہے ہو صرف پرائیوٹائز کر رہے ہو ایکانوی کو پورے کے پورے سماج کو تحس نحس کر رہے ہو سامپردائی کے دروی کرن کر رہے ہو تو ایسے دور میں ایڈی اور اس طرح کی ایجنسیوں کے جریعے آپ اسنطوس کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں نیتاؤں کو گھیرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے رانیتک دلوں کو بندھک بنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے جنتہ کو انفیکٹ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈھڑ جائے جنتہ دیکھے میرے نیتہ کا یہ حال ہے میری پارٹی کا یہ حال ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ ابھی چونکہ پہلے کے دور میں ہم نے دیکھا ایٹی نائن میں یا بعد کے دور میں تین دو ہزار چار میں جب یو پی اے کی واپسی ہوئی کہ دیکھیں سیمنٹنگ فورس اپوزیشن میں کوئی نہ کوئی ہوتا تھا کبھی رائنیتک دل ہوتا تھا کبھی انڈیویجوال ہوتے تھے اس وقت سیمنٹنگ فورس کوئی بڑا نہیں ہے نہ تو رائنیتک دل نہ تو بڑا نیتہ ایسی اسٹیتی میں میں سمجھتا ہوں کہ نیتیش کمار راہول گاندھی KCR ان لوگوں کو کام کرنا چاہیے ممتہ بنر جی بہت ہی عجیب سسپنس ان کا ہے وہ آگے کیا کریں گی میں نہیں جانتا تو میرا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں کو علجنا نہیں چاہیے کہ پردان منتری پت کا چہرہ کون ہونا چاہیے ان لوگوں کو یونائٹ کرنے میں جھٹنا چاہیے اور چناؤ میں بھی نہیں بتانا چاہیے کہ پی ایم کینڈیٹ کون ہوگا ان کو اپنی یونٹی کے ساتھ خالی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ صرف ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے مودی جی اور ان کی سرکار بہت کریٹیو ہے ہر بار نئے ہتھکنڈے نئے طور طریقے نکال کے لاتے ہیں اس کے لئے بپرش کو تیار رہنے کی ضرورت ہے ہم آپ یہاں سوچتے رہیں گے کہ صرف ایڈی اور سی بی آئی ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ جس طرح سے دشپرچار پھیلانے کی پوری کی پوری ایجنسیز ہیں جس میں میڈیا ایک بہت بڑا پارٹنر ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی جو وش ومن ہے نفرت ہے ہیٹ ایجنڈا ہے وہ کس طرح سے سرکاروں کو ڈی سٹیبلائز کر سکتا ہے تو یہ سب کام ان پہ چھوڑ دیں دوسری بات ہے بیہار کا جو راستہ ہے وہ استھر کیسے رہے کس طرح سے اس کا ایک میسیج نیشنل ہی جائے یہ مجھے لگتا ہے آج لوگ تنتر میں سب سے بڑی ضرورت ہے شکریہ بھاشا آپ کا اور ملیشی آپ کا بھی جس دشپرچار تنتر کا ذکر ہاں بھاشا کر رہی تھی یہ نہ بھولیں کہ بھارتی جانتہ پارٹی جب بھی خود کو رکشات تک مدرہ میں دیکھتی ہے تو وہ سامپردائک مدروں کا استعمال کرتی ہے بیہار میں لگاتار کوشش کی گئی تھی دوہزار پندرہ کے چناؤوں میں اور بعد میں جب نتیش کمار کے ساتھ دوبارہ ستھا میں آئے تھے تو بھارتی جانتہ پارٹی کے ایک منتری کے نیتہ نے باقاعدہ ریالیاں نکالی تھی وہاں پر مجھے یاد ہے اور سامپردائک مہال بنانے کا پریاست بیہار میں کیا تھا اور اس طرح کا دشپرچار جو ہے وہ بیہار میں بھی کیا جا سکتا ہے ایجنسیز کی دبش کے علاوہ بہت بہت شکریہ انڈیا کی بات میں شریک ہونے کیلئے آپ کا اور میری آپ سب سے موسیقی